سلام علیکم ویورز کیسے ہم امید کرتی ہم سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ کروشیر سے بننے میں بہت ہی خوبصورت کوشن کی ڈیزائن بنانے سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اگر میرے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کا صورت سب پرائیو کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میجک رنگ بنائیں گے یہ اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر ہم 3 چین بنائیں گے آپ چاہیں تو 5 چین بنا کے اس کو پہلی چین میں نور لگا کے اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم میجک رنگ میں 20 ڈبل کروشیر بنائیں گے تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ڈبل کروشیر بنائیں گے 20 ڈبل کروشیر ہم اس میں ٹوٹل بنائیں گے یہ ہم نے 20 چین بنا لیا اور اب ہم نے اس پہلے کو یہ جو میجک رنگ والا تھا اس کو ہم نے کھینچ لیا اور یہ اس کے اندر سے یہ سپیس ختم کر دی اور اب ہم یہ اس 3 چین کے آگے جو ہے ڈبل کروشیر اس کی یہ سیرے پہ ہم اس طرح سے سلپ ٹچ لگا لیں گے اور اب ہم 3 چین بنائیں گے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے اب اسی 3 چین کے اوپر ہم اس کے اندر ہم دوبارہ ایک ڈبل کروشیر بنائیں گے یہ دیکھیں پھر نیکس سیچ میں ہم دو ڈبل کروشیر بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور نیکس ٹھیک ہے اس میں بھی ہم دو ڈبل کروشیر بنائیں گے اس طرح سے اور نیکس سیچ میں ہم دو ڈبل کروشیر بنائیں گے یہ ہم نے 20 بنایا ہے اس کے اوپر ہم یہ یہ ہم 40 بن جائیں گے کیونکہ ہم ہر ایک میں ڈبل کروشیر بنائیں گے دو ڈبل کروشیر بنائیں گے یہ دیکھیں ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہم دیکھیں ہر سٹچ میں دو ڈبل کروشیر بنائیں گے ہم نے اب ہم اس طرح سے اس کے سرے پہ ہم اسے اٹیچ کر دیں گے اور ہم اب ٹھیک سٹچ ان فراؤنڈ بنا لیں گے اس میں ٹھیک سٹچ میں Safety پھر ہم نیکسس میں ایک دبل کروشیر بنائیں گے اب ہم نیکسس میں ایک سٹچ میں ایک دبل کروشیر بنائیں گے کل ہم نے 20 بنائےовор THEN ہم ہر سٹچ میں ایک ڈبل کروشیر بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہر ایک سٹچ میں ایک ڈبل کروشیر بنائیں گے اس طرح سے ہمارا راؤنڈ اس طرح کمپلیٹ کر لیں گے ہر ایک میں ایک ڈبل کروشیا بنا کے ہر ایک سٹیج میں میں نے ایک ڈبل کروشیا بنا لیا ہے اب ہم اس کو بھی اس طرح سے سیریز پر اس طرح سے ٹرچ کر لیں گے اور یہاں پہ اب ہم ایک ڈبل کروشیا دو ڈبل کروشیا ہو جائیں گے یہ ڈبل کروشیا نیکسٹ میں ہم ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر ہم اس سے اگلی والی میں دو ڈبل کروشیا بنائیں گے اور نیکسٹ میں ہم دو ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے اس میں دو ڈبل کروشیا بنائیں گے نیکسٹ پھر ایک ڈبل کروشیا اور اس سے اگلی والی میں دو ڈبل کروشیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہ دیکھیں ایک ڈبل کروشیا تو ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ اس طرح سے ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں نیکسٹ میں ہم پھر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے سنگل ڈبل کروشیا اور پھر ہم نیکسٹ میں ڈبل کروشیا دو ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب نیکسٹ والی میں ہم دوبارہ سے ایک سنگل ڈبل کروشیاں اور اس سے آگے والی میں ہم پھر دوبارہ اس میں ڈبل کروشیاں دو دفعہ بنائیں گے اسی طرح یہ ہمارا ہی ہو جائے گا ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل اور ڈبل یہ اسی طرح ہم اس کو یہاں دکھ کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ راؤنڈ بھی اور یہاں پہ ہم اسی طرح سے یہ سلپ سٹچ لگا لیں گے اور اب پھر ہم اس کے اوپر تری چین بنائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور تری چین کے بعد ہم اس کے اندر ایک ڈبل کروشیاں بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیکسٹ میں بھی ہم ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے نیکسٹ پھر ہم ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے اور تھرڈ والی سٹیچ میں ہم دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک اور یہ دو ٹھیک ہے پھر نیکسٹ والی میں ہم ایک ڈبل کروشیاں سریکنڈ والی میں ہم پھر ایک ڈبل کروشیا اور تھرڈ والی میں ہم دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے ठीक है यह देखे हैं फस्ट में हमने छीचेंग किसाथ ईक डवल कोषिया फिर वन सिंगल न टू सिंगल और थाड में हम फिर हम और यान कमीन पहल न फिर हमной Practise 5-10GBD में फिर हमने यह दो سے یہ دیکھیں ایک سنگل کروشیاں نیکسٹ چین میں ہم دوبارہ ایک سنگل کروشیاں یہ دیکھیں اور اس سے اگلی والی میں ہم تھرڈ والی میں ہم دوبارہ بنائیں گے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح سے یہ راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے دو کے بعد ہم نے دوبارہ بنانا ہے دو میں سنگل بنانا ہے اور تھرڈ والے میں دوبارہ بنانا ہے دو دفعہ پھر اسی طرح اس راؤنڈ کو ہم یہاں تک کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لاسٹ ٹک کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اسی طرح اس میں سنگل کروشیاں بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر ہم تھری چین لیں گے نیکسٹ میں ہم ایک دوبارہ بنائیں گے اس اگلی میں ہم ایک دوبارہ کروشیاں اسی طرح ہم پور راؤنڈ سنگل کروشیاں ہر ایک سٹیچ میں بناتے جائیں گے ہر ایک میں ایک دوبارہ بنائیں گے سمپل ملکل ہے یہ یہ دیکھیں ہر ایک سٹیچ میں ایک دوبارہ کروشیاں یہ دیکھیں ہر سٹیچ میں ایک دوبارہ کروشیاں یہ راؤنڈ پورا ہم یہاں تک کمپلیٹ کر لیں گے ہر سٹیچ میں ایک دوبارہ کروشیاں بنا کے ٹھیک ہے یہ ہم نے راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اس طرح سے کروشیاں بنائیں گے اور سیم سٹیچ میں ہم ایک دوبارہ کروشیاں بنائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم ایک دوبارہ کروشیاں بنائیں گے اور دوسرے میں بھی ہم ایک دوبارہ کروشیاں بنائیں گے ٹھیک راؤنڈ والے میں ہم ایک دوبارہ کروشیاں بنائیں گے اور اب ہم چوتھے نمبر پر جو ہمارے اسٹیچ ہے اس پہ ہم یہ دیکھیں فورت میں ہم فسٹ سیکنڈ تھارڈ اور فورت والے میں ہمیں دوبارہ کروشیاں بنائیں گے دو دفعہ ٹھیک ہے پہلے میں ہمیک سنگل کروچیاں دوسرے ہی میں بھی سنگل پہلے میں بھی دو دبرکوشیاں ہمی دیکھتے میں سنگل کروچیاں کیوں سنگل کروچیاں دکھیں ڈبل کروچیاں ہی میں بھی ہم اس طرح فرص مبق واقعہ امید ہے ہم اگر کو ہم کمت کے کم یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں دو اور یہ تین اور یہ چار والے میں ہم سیم سٹیچ میں دوبارہ ڈبل کروشئے بنالیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم نے ایک میں ایک کے بعد ڈبل کروشئے بنائے پھر ہم نے دو کے بعد اور ہم نے تین کے بعد بنانا ہے اس کے بعد پھر ہم سنگل کروشئے کی اس طرح سے ایسے ہی لائن لگائیں گے اس کے بعد ہم چار کے بعد دبل کروشیاں بنائیں گے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں راونڈ کو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ ہم نے پورا راونڈ کمپلیٹ کر لیا اب اسی طرح ہم اس کو سلپ سٹیج کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ہم نے تری چین کے اوپر اٹیچ نہیں کرنا اس کے اگلے والے جو کروشیاں ہے دبل کروشیاں بنا ہوا اس کے اوپر ہم نے اٹیچ کرنا ہے تاکہ یہ ہماری لائن جو ہے بلکستی دی رہے اس کے بعد ہم پھر سے تری چین بنائیں گے اور سیم سٹیچ میں ہم سوری نیکسٹ میں ہم ایک روبر کروشیاں بنایں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیکسٹ میں ہم ایک روبر کروشیاں بنا رہی ہے اب اسی طرح یہ ہم نے سنگل کروشیاں ہر ایک میں بناتے جانا ہے جیسے ہم نے پچھلے ٹراؤن میں یہ بنایا تھا ایک روبر کروشیاں بنایں ایک روبر کروشیاں بنایں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ہر ایک میں ایک روبر کروشیاں بنانا ہے یہ ساپ میں ایک روبر کروشیاں بنا کے ہم اس راؤنڈ کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اگر آپ کا یہ اس طرح سے کیپ کی طرح یہ بننا شروع ہو جائے یہ ہم اوپر یہ جو سنگل کے بعد ہم ڈبل یہ بناتے ہیں یہ اس لئے ہم بناتے ہیں داکہ یہ ہمارا کیپ کی طرح یہ بند نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ تھوڑا ہلکا سا بن رہا ہے یعنی کہ یہ ایسے فولڈ ہو رہا ہے اب ہم اس کو سیدھا کرنے کے لئے دوبارہ سے ہم یہی پیٹرن رپیٹ کریں گے یعنی کہ ہم نے یہ بنایا ہے ایک دو تین میں سنگل بنایا اور چوتھے میں ہم نے ڈبل بنا دیا اب ہم نے بس یہی کرنا ہے کہ اوپر ہم نے پانچ میں ڈبل بنانا ہے یہاں پہ ہم نے چوتھے میں ڈبل بنایا یہاں پہ ہم نے اگلی سٹیچ میں ہم نے پانچ میں ڈبل بنانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا زیادہ فولڈ ہو رہا تو آپ دو لائنیں بھی سیم اسی طرح لگا سکتے ہیں یعنی کہ پانچ کے بعد آپ سنگل یہ نہ لگائیں اور دوبارہ اوپر یہ سکس والی لگا لیں ٹھیک ہے میرا مطلب جیسے کہ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اس لائن پہ ہم زیادہ فولڈ ہو رہا تھا تو میں نے یہ یہ دیکھیں یہ اس میں سنگل لائن نہیں لگا یعنی کہ ہر ایک میں سنگل کروشے نہیں بنایا چھے کے بعد ہم نے سات کے بعد ہم نے آٹھ کے بعد ایک ڈبل کروشے پہلے ہم نے سکس میں ڈبل کروشے بنایا فائیو چھوڑ کے یہ دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے ہم نے ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد دس پر دس میں دبل کروشے بنایا دس کے بعد یعنی کہ دسمے میں ہم نے؟ بنایا نو سنگل بنایا دس میں ہم نے ڈبل کروشے بنایا اس کے بعد پھر ہم نے سنگل کروشے بنا کے اس کو ختم کمپلیٹ کر دیا یعنی کہ ہم اس کو ایک سے شروع کر کے ہم نے دس تک ریپیٹ لے کر گئے ہیں لیکن یہاں پہ اب ہم نے یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین آپ چاہیں جتنی آپ کو یہ تو آپ کی رضی ہے کہ آپ اس کو کتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں میں نے اسے سکسٹین انچ بنایا ہے آپ جتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کے حساب سے اوپر بھی لے بڑا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے اگر دس تک لے کے گئی ہوں تو آپ آٹھ بھی کر سکتے ہیں بارہ بھی کر سکتے ہیں بیس بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی ٹھیک ہے لیکن اس بات کا خیار رہے کہ یہ اگر یہ کیپ کی طرح یعنی کہ یہ فولڈ ہونے لگے تو آپ اس کے اپنے پیٹر ریپیٹ کریں گے نا یعنی کہ یہ ہم نے بنایا ہے ایک دو تین چار کے بعد چوتھے میں ہم نے ڈبل کروشے بنایا ہے یہاں پہ ہم پانچ میں ڈبل کروشے بنائیں گے تو یہ اس کے جیسے صحیح ہو جائے گی اگر پھر بھی ہو رہی ہو تو پھر ہم یہ سنگل کروشے یہاں پہ نہیں لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے یہ ڈبل کروشے بنا دیں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی اب نیکسٹ ہم اس کے اوپر والی لائن شروع کرتے ہیں اس کو ہم اسے یہ تھری چین بنائیں گے اور یہاں پہ ہم سنگل کروشے بنائیں گے اور نیکسٹ میں بھی ہم اس بنائیں گے ہم اس ا Eddy الکروشےší کہیں وہ میں ہم اسے بھر رہ میں ہم اور ہم ہم دو کروشے بنائیں گے پہلے میں ہم نے ایک کے بعد اس اگری بنایا اور ہم دوسرے دوسرے کے بعد اور تسرے کی میں منہ περιیک بان独ر رہ کے موکر اس اور چوتھے میں چار کے بعد ہم بنائیں گے ٹھیک ہے پانچ ربل کروشیا یہ پانچ میں نمبر پر ہم نے دو ربل کروشیا بنائیا اب نیکسٹ ہم یہ سنگل کروشیا اس کے بعد نیکسٹ والے میں ہم پھر سے ایک سنگل کروشیا دو اور پھر یہ تھارڈ والے میں بھی سنگل کروشیا اور پھرت والے میں بھی دو کروشیا ٹھیک ہے اور پھائیف والے میں ہم دو دو کروشیا بنائیں گے دیکھیں میں نے یہ کمٹریٹ کر لیا اس کے میں نے اٹھارہ راؤنڈ لگائیں دیکھیں یہ پہلے راؤنڈ پہلے راؤنڈ میں بیس اس کے بعد یہ ہم نے چالیس بنائے پھر اس کے بعد ہم نے سنگل ایک دو کروشیا بنائیا اس کے بعد ہم نے ایک کے بعد دبل کروشے بنایا پھر ہم نے دو کے بعد دبل کروشے بنایا پھر ہم نے سنگل بنایا پھر ہم نے تین کے بعد پھر ہم نے چار کے بعد سوری پھر ہم نے تین کے بعد بنایا پھر ہم نے سنگل کروشے بنایا پھر ہم نے چار کے بعد بنایا پھر ہم نے سنگل کروشے بنایا اسی طرح ہم نے پانچ کے بعد بنایا پانچ کے بعد بنایا اور پانچ کے بعد ہم نے ایک دبل کروشے بنایا اور شن کے بعد بھی ہم نے ایک دبل کروشے بنایا ساتھ کے بعد بھی ہم نے ایک دو روبر کروشے بنایا تو ہم نے اس کے اندر سنگل کروشیاں جو لائن ہے وہ نہیں لگائی ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کمپلیٹ کر سکتی ہیں بڑھایا کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے سنگل کروشے لگایا تین ایک جیسے بنا کے اس کے بعد اگر آپ کی جھول نہ پڑ رہی ہو تو آپ سارا بھی ایسے کمپلیٹ کر سکتی ہیں جھول پڑھنے لگ جائے تو پھر آپ اس میں سنگل کروشیاں بنا سکتی ہیں ایک سنگل کروشپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے نو کے بعد اور یہ لاسٹ والا دیکھیں ہم نے دس کے بعد یہ دیکھیں ایک سوری نو کے بعد دسمے میں ہم نے بنایا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ دس ٹھیک ہے دس تک دس کے بعد یعنی نو کے بعد ہم نے دسمے میں ہم نے ریب کروشپ بنایا اس سے نیچے ہم نے سنگل کروشپ بنایا اس کے میں ہم نے اس سے نیچے والے میں ہم نے آٹھ کے بعد نو میں میں ہم نے بنایا تضائم اور نائم سے آگざمانی خطت ہم نے سنگل ہے لیکن یعطی نے اس کے بعد تو ہم نے نہیں بنایا یہ dent اس کے بعد ہیں یہ 38 میں بنا ہوا یہ یہ 6 اس کے نیچے بنانا ہے ایک کے حضور ت fluids اگر آپ کو گزش سمجھ پھر بھی نہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر Бھی پوچھ سکتے ہیں ابапو جوڑیں گے اب ہم نے ان دونوں کو دونوں چیزوں کو یہ دیکھیں ہماری سیدھی سائیڈ اور یہ ہماری اولٹی سائیڈ رولٹی سائیڈ کو ہم اندر کریں گے دونوں والی اتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو آپ جوڑ لینا ہے یہاں سے سیروں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہ سیرے ملا لیں گے ایک طرح سے اور یہاں سے ہم بلکل سیم تو سیم ہم نے اس کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو یہاں سے اس کے سیرے سے اور یعنی دوسرے والے پلے کے سیرے سے اس طرح سے ہمیں یہ نوٹ لگائی ہوئی ہے ہم نے اس کو ہم اس طرح سے اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایک اور یہ دو چین بنا لی ہم نے اور اب ہم فاسٹ والے میں اور پچھلے والے بیک سائٹ والے کے بھی اس طرح سے ہم اس کو ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے ہاف ڈبل کروشیا آپ چاہئے تو سنگل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹیچ مٹ کرنے کے لیے لیکن میں تھوڑا سا اس کو بڑا بنانا چاہی ہوں اوپر سے وہ فریل کو اس لیے میں اس کو ہاف ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ دیکھیں مطلب ہاف ڈبل کروشیا ہوتا ہے کہ ہم بال دے کے ٹوٹل سارا باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے یہ یہ تینوں ہیں ہم اس میں سے ہم سارے میں سے مطلب ہم اس طرح سے اس طرح سے ملائیں گے ہو ہمیں دول کروشیر ہے اسی طرح ہم نے اس کو کلیتے ہو تماما ہے اس طرح سے یہ 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 دیکھیں اس طرح سے بیک واری سائیڈ سے بھی یہ جو ہمارے ایکسٹر دھاگا ہم اس کو اس کے اندر ہی فولڈ کرتے جائیں گے یہ اس طرح سے یہ ہمارا اس طرح سے یہ دیکھیں اٹیچ ہو رہا ہے یہ دونوں پلے ہمارے اٹیچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اسی طرح سے آگے بھی بناتے جائیں گے آپ چاہیں تو اس کو سنگل کروشیر بل دیے بغیر بھی سنگل کروشیر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آگے پیچھے نہیں کرنا سیم سیم ایک جیسی آنے چاہیے یعنی کہ یہ برابر برابر آنے چاہیے تاکہ یہ ہمارا آگے سے بڑا یا چھوٹا نہ بنے ایک جیسے یہ دیکھیں جیسے یہ بلکل ایک سیم آ رہے ہیں اس کے اوپر چھو رس اسی طرح یہ اوپر سیم آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بلکل کامیہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہم اس کو آگے اٹیچ کرتے جائیں گے اگر آپ کو پھر بھی کہیں سے سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں اور اپنے رائے کل ظاہر بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو سمجھ آئے اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سپیس چھوڑ دیا یہاں پہ چاہے تو آپ زپ لگا لیں چاہے تو یہ دوری ایک بنا کے اس کے ساتھ بھی بند کر سکتے ہیں اور اسے کروشیے کے ساتھ بھی بند کر سکتے ہیں زپ لگانے سے یہ ہوگا کہ اس کی سپیس جو ہے وہ کم ہو جائے گی مطلب یعنی کہ اس کی سپیس اس طرح نہیں رہے گی جیسے یہ ایسے ہی رہے گی سب سے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوری لگا لیں اسے کروشیے کے ساتھ بند کر دیں ٹھیک ہے اور اب ہم یہ یہاں تک ہم نے بنا لیا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر فریل بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے اب نیچے والے حصے کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو پہلے ہم دونوں کو جھوڑ رہے تھے اب ہم اوپر والے حصے کو صرف اس کے اوپر ہاف ڈبل کروشیے بنائیں گے یہاں تک ایک پلے پہ دوسرے کو ہم چھوڑ دیں گے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں تک جہاں تک یہ ہم نے ادھر سے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے یہ سپیس رکھ سکتی ہیں اس میں جتنی کیسانی کے ساتھ اندر وہ اگر آپ اسی کے اندر پلویسٹر ڈالیں تو وہ علاق سپات ہے اگر آپ علاق سے بنا کے اس کے اندر ڈالیں تو وہ اس کے اندر آ جائے اتنی ایک سپیس رکھ لیجئے گا اور یہ نیکسٹ ہم اس طرح سے یہ بناتے جائیں گے اب اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے لاسٹ تک اس کو کمپلیٹ کر لیا اب ہم نے یہ جہاں جہاں پہ ہم نے دو چین بنائی تھی اس کے سیرے پہ یہ ہم اس طرح سے ہم اس کو یہ سٹیپ سٹیچ کے ساتھ بند کر کے دھاگے کو کٹ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس کے فریل بنائیں گے یہ یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم آگے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پہ ہم سنگل کروشیا بنا لیں گے اور نیکسٹ ہم ایک دو تین چار کو چھوڑ کے پانچوے والے میں ہم سٹارٹ کروشیا بنائیں گے اس کے لیے ہم تھوڑا کروشیا بڑا یوز کریں گے اب یہ ہم نے اس پر میں بڑا کروشیا یوز کر رہی ہوں اس سے یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی بڑی فریل بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر دو تین ایک ہی جگہ پہ ہم نے بنانے آئیے سیمن ڈبل کروشیا چار پانچ چھے اور یہ ساتھ ٹھیک ہے یہ ساتھ ڈبل کروشیا ہم نے بنا لی ہیں اب ہم نے ایک دو تین چار کو سیپ کیپ کر کے یہاں پہ ہم نے سنگل کروشیا بنانا ہے آپ چاہیں تو چار سکیپ کر لیں اگر آپ زیادہ گھنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک دو سکیپ کر لیں تین سکیپ کر لیں لیکن یہ تھوڑی پتلی بنانی ہے اس لیے ایک دو تین چار پر یہ پانچ میں ہم ساتھ ڈبل کروشیا کرنائیں گے دوبارہ سے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ ٹھیک ہے یہ بنا کے ایک دو تین چار کو سکیپ کریں گے اور ہم پانچ میں سنگل پروشیا بنائیں گے یہ اس طرح سے یہ بن جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کو آگے ریپیٹ کرتے جائیں گے چورہ سامنے یہی بنا کے لے جانی ہے پورا راؤنڈ اسی کا ایک دو تین چار سکیپ کریں گے پانچ میں میں ہم پھر سے ساتھ دبل کروشیا بنائیں گے ایک دو تین چار پھر 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 چھ اور یہ ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ اسی طرح ہم ساتھ بنا کے یہاں پہ ہم پھر چار کے بعد سنگل کروشیا پھر یہ دیکھیں یہ چاروں طرف سے بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں درمیان میں میں نے پھول لگائے پھول بنانا بہت ہی آسان ہے دسکرپشن میں میں اس کا لنک پر دعا دوں گی میں نے اس پہ پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور یہ پتیاں پتیاں آپ جائیں تو گرین لگا لیں گرین پتیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں میرے کسٹمر کی ڈیمان تھی انس کلر میں تو میں نے تب یہ کلر یوز کی دیکھیں بہت پیاری بنی ہیں یہ راؤن شیپ میں بہت ہی آسان ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سب سب